اسلام علیکم بھروس پر میں شاہد اسلام فرنس میڈیا فیزن میں آپ کو بتا دیں یہ ابھی میں کھڑا ہوں ہولی فیملی پر اور یہ ہولی فیملی پر یہاں زاکر نگر پالوان چوب پر کافی انگامہ ہوا اور جس سے کئی گھٹوں میں لڑائی جگڑا ہوا ہے اس سے ایک لڑکے جس کی عمر بتائی جاری ہے 22 سال اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دو لڑکے کافی طور پر زخمی ہیں آئیے دیکھیں ہیں کیا کہتے ہیں علاقے کے جو نمائندے ہیں علاقے کے جو لیڈر سے ان کو کیا کہتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آر ایف کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور احمد بھائی جو ہے آہ ان کا بچہ ڈواما سینٹر میں ہے اور دو بچے اور ان کے رشتہ دارے ہیں وہ مجھے ابھی نہیں پتا نہیں میں جانتا ضرور ہوں گا میں پتا دوں گا آریف اگر زاکر نگر میں پورے میں اگر آپ پچاس شریف لوگوں کی لسٹ بڑھ شاتیں گے نا تو اس میں احمد بھائی کا نمبر ون نام آئے گا میں دھاوش کے ساتھ کہنا ہوں آریف کا بھی اس میں نام جس کے بچے ڈیتھ ہو گئی ہے ہن کا بچہ ہے وہ ابھی سروائیو کر گیا ہے اور وہ ٹراما سینٹر میں شیف کر دیا گیا ہے تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ماسوم انسینٹ جنہوں نے مارا ہے وہ ان کا بھی یہ پتا چلا ہے کہ وہ بھی کم اومر کے بچے ہیں لیکن اتنا بڑا کرائیم جو انسینٹ بچے اتنا بڑا کرائیم کر رہے ہیں تو یہ possibilities ہیں کہ وہ بچے کیونکہ پی بلوک کے بتا رہے ہیں اور اس جمنا کی سائیڈ میں بہت بڑے لیبل پہ ڈرگ سپلائی کی جا رہے ہیں اور بچوں کو بھگالا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا جھگڑا تھا ان کا ایسا حالات نہیں لگتے کوئی چھوٹی موٹی بات تھی لیکن چار بچوں کی آنٹ ہو جوڑی باہر نکال دی جائے ایک بچے کے چھوڑی ماری گئی اس کی پوری آنٹ ہو جوڑی باہر آ گئی اس کو وہ اسے تو ہولی فیملی والے نے ڈراؤ ٹیٹ ڈکلیر کر دیا تین بچوں کو پرامس انٹر ہی بی بلوک کیلا جاتا ہے بٹلا آؤں وہاں که خلال لگ کے آتے ہیں اور ابھی پورا بات ہیں تو نہیں پتا وجوہات کیا تھیں لیکن اُن بچوں کے وہ تو 18-18 سال کے 17 سال کے بچے سے انہی سے شار کے پیٹوں کو واقعیتا شار کر دیتے ہیں سکریہ آمار دیں جس میں سے ایک کو وہیں ڈیس ہو گئی کہ اسے یہاں اللہ لائے اس کو بھراد ڈیس چلیر کر دیا اور تین بچے اور دیں ان کا یہاں خلال جو بھی بیسک اور جو بھی علاج ہو سکتا تھا اس کے بعد انہیں ٹراؤما سینٹر شفٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کتنی عمر ہوگی بچے ہیں بچے سب ایسے ہی ہیں سولہ سترہ پہرہ انہیس سال کے اندر کے چاروں بچے ہیں اور ماننے والے بچے بھی کم عمر کے جہاں تک پتہ چلائے وہ بھی اسی بیس بائیس سال پچیس سال کے اندر اندر مارپیٹ کی وجوہات کیا تھے دیکھیں ابھی وجوہات تو ہمیں تو نہیں پتا ہے لیکن ہم یہ بان کے چلتے ہیں کہ یہاں جو کرائیم دن پہ دن بڑھا اس کی دو وجوہات ہیں سب سے بڑی ہیں ایک تو یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو خالی پلوٹوں پہ قبضے کرتے ہیں اور خالی فلیٹوں پہ قبضے کرتے ہیں لینڈ گریبنگ کا کام کرتے ہیں اور اچھے خاصی رنگداری ان کی چلتی ہے ایریے میں وہ تین چار گینگ ہیں اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے جو ایریے میں کرائیم بڑھا ہے وہ یہاں ڈرگز پیڈلرز آ گئے ہیں جو ایک بہت بڑے لیویل پہ ڈرگز سپلائی کر رہے ہیں اور خاص طور سے ہم پر ہوگا ہے ڈرگز کا اچھے پٹلا ہو جاکی نگر جوگا بھائی جہاں تھے دور دور کے باہر کے بھی لوگ آ کے ڈرگز کرید رہے ہیں اب نہ تو چنے ہوئے نمائندوں کو کوئی مطلب ہے اور نہ پلیس کو مطلب ہے کسی بات سے بھی ایریے میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو پولیس نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری بیوٹی صرف کسٹرکشن پہ لگی صرف کسٹرکشن پہ لگی پولیس نے تو یہ سیکھ کر لیا انہیں مطلب نہیں ہے کہ روڈے جام پڑی ہیں ٹریفک جام پڑا ہوا ہے کون کہاں کیا کرائیم کر رہا ہے پولیس کو اس بات سے مطلب نہیں ہے ایسے جو کی جواب دے ہی فیچ کریں کہ یہ کرائیم کیس ہو رہا ہے اور آپ ہمارے اوپر کیس ریجسٹرڈ کر لیا کیس جابیہ نگا تھانے میں کیس ریجسٹرڈ ہے ہمارے خلاف کیا ہماری خطہ تھی صرف ہم نے اس معصوم بچے جس کا مطر ہوا تھا تعلیق کا اس کے فیور میں جنہوں نے مارا ہے ان کے خلاف سب خانونی کاروائی ہونا چاہیے ہم نے کنڈل مارچ گلیوں میں نکالا تھا یعنی مین روڈوں پہ ہم نے نکالا راستہ جام کر دیا تھانے کا جراو کر دیا لیکن اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ کیس پولیس کی بات کر رہے ہیں پولیس تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں کے جو لوگ بولنا آواز سرند کرتے ہیں ان کی اس گھوانے بند کرتے ہیں کچھ کی تو کر دی ہیں لیکن آسف ان میں شوات نہیں ہوگا آسف خمیشہ پولیس آواز کو گھر اس کے اس کو لگے کہاں تک سیریز ہیں کہاں تک کہیں گے آگے دیکھئے ابھی کیونکہ یہ بہت بلکل پہلا سٹیپ ہے یہاں ہوا ہے ابھی ہم ان کے گھر جا رہے ہیں حالات معلوم کرے ہیں وہ جوہات کیا تھی کیا وجہ تھی کون لوگ تھے پھر ہم آپ کو دوسرے والے آپ ہم سے بات پوچھیں دوسرے سٹیپ میں تو ہم آپ کو پتائیے اور یہ بھی پتائیے کہ ہم اس میں کیا کرنے جانے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ پلات پہ قبضہ کریے آپ پلات پہ گھوچ جائیے آپ کسی کی پروپرٹی پہ قبضہ کر لیے پولیس کو اس پہ پرسنٹیج دے دی یا آپ کا کول بالباکہ نہیں کر سکتا اور آج تک لینڈ گریبروں کے خلاف کول قانونی کاروائی نہیں کی گئی دوسرا آج تک کوئی ڈرگز تھا کے کسی کے ساتھ مارپیٹ کر رہا ہے ہو سکتا پولیس اس کو پکڑ لے لیکن جو ڈرگز سپلائر کر رہے ہیں ڈرگز پیٹلر ہیں آج تک چامیہ نگار کھانے اور شاہین بھاک کھانے میں ایک بھی ڈرگز پیٹلر نہیں پکڑا گیا ہے یہ پہلے افسوس رکھ یہ بات ہے آپ ایک بات کبھی یہ کہاں روڑی آ رہی ہے کہاں بزر قرارہ کس کا سکھ مڑ رہی ہے کس کا لیٹرہ پڑھا آئے یہ پولیس کو پتا ہے لیکن ڈرگز کون سپلائی کر رہا ہے اس میں پولیس انجان بنی بھی ہے انجان ایسے نہیں بنی ہوئی ہے میں دعوے کے ساتھ کہنا ہوں اس کیس میں ان دو وجوہات کوئی ہے دیکھیں یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو دونوں وجوہات مت آئی اور آپ جخیر باریئے گا کہ میں کافی عرصے سے یہ لائے پر لڑھائیں بہت بھم عمر کے بچے گردد بارہ بارہ سو پترہ پترہ پیس سال کے ماسوم بچوں کو ڈرگز کی لطھ لگا دی گئی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا کرائم کر رہے ہیں عید کے دید بھی دو لڑکوں نے ایک ریڈیا کرمی کے چہرے پر بلیڈ مار دیئے گردن پر بلیڈ مار دیا پترہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولیاں چلا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بہت بات میں اس رائن کو سیاست کرنے نہیں چاہتا تھا لیکن دیکھیں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تھانے کے اندر چاہے تھانے لیو کمیٹی کی ملتیگ ہوتی ہو روڈیوز کے ساتھ ملتیگ ہوتی تھی چنے ہوئے نوائندے اپنے گھر پہ بھی مٹی کرتے تھے ایسے چوئے سی پی کو بلا کر تھانے بھی بھی جا گلا بلکل آسف نہیں ہوتا میں مات بات کا ہوں لیکن پولیس کو یہ کیسے پتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر بند گھر کے اندر کچھن میں کام چلا ٹائل لگ رہے ہیں یہ کیسے پولیس کو پتا چل جاتا ہے آپ اس بات کو مجھے پتا دیئے کس کے گھر روڑی آئی کس کے بہتر پرو آئے کس کے سی منٹ کا تکٹا آیا یہ پتا چل جاتا لیکن ڈرگ سپلائی کون کر رہا ہے اتنے لارچ لیویل پہ ایرئے میں بچوں کو کون بکار رہا ہے یہ کیسے پوسیبلی میں باتا رہا ہوں ایک ایک ڈرگ سپیڈلر 5-5-6-6 لاکھ روپے مہینہ پھانوں میں دیتا ہے آپ کمپلینٹ کر کے دیکھ لیجے اگر آپ بان بانگ بھی آپ کو میٹیا کے لوگ ہیں آپ بات کر کے دیکھ لیے آپ کو زمیدار تھہرا دیا جائے گا آپ ایڈی پی سے بات کر کے دیکھ لیے گیڈی سپ سے بات کر کے دیکھ لیے وہاں آپ کو زمیدار ٹھہرا دیا جائے گا کبھی بھی پولیس کس بات کی پولیس کیا پولیس کا کام ہے پولیس کا کام کرسکشن کا نہیں ہے لیکن پولیس نے دلی کے پولی ہر تھانے کا یہ برا حال ہے نclamation جو دیسی گارو پانچ پانچ روپے کی دھیلیاں لاتے ہیں وہاں سے ہریانہ اور ایریے میں سو سو روپے پچاس پچاس روپے کی دھیلیاں بیچی جا رہی ہیں ہٹ تھانے کا نیک ان کا ڈرکس پیڈلر ہو چاہے دو نمبر کی شراط دیسی ہو ان کے ایریے بٹے ہوئے ہیں بیٹ بنی ہوئے جیسے پلسالے کی بیٹ ہے نا ایسی بیٹ بنی ہوئے تو یہاں سے یہاں تک سب